دوستو ہم لوگ بچبن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کلاس کسی امتحان یا کسی فیلڈ میں اچھا پرفارم کرتا ہے تو اسے اس کا ریوارڈ یعنی پرائز دیا جاتا ہے یہ پرائز کوئی شیلڈ کوئی ڈروفی یا کوئی میڈل ہو سکتا ہے پھر جیسے جیسے کارنامے کا لیول بڑھتا جاتا ہے اسی طرح ریوارڈ یعنی پرائز کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نوبل پرائز کے بارے میں سو رکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نوبل پرائز اصل میں ہے کیا اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور یہ شروع کیسے ہوا اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو جانیں گے آج اس ویڈیو میں مائی نیم از آمیر آنڈ یور ووچنگ میں یوٹیوب چینل یہ ویڈیو دیکھ کر اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کا سبسکرائب ڈیزرو کرتا ہوں تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو آلفرڈ نوبل اپنے دور کے ماہراز موجد انجینئر اور مہر کیمیا تھے انہوں نے اپنی تین سو پچھپن اجادات کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی جس میں سب سے زیادہ اہمیت ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ کو حاصل ہے اور ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ایک تخمینی کے مطابق ان کی کل دولت ایک سو چھاسی ملین ڈالر سے زائد تھی اور ایک جگہ پہ میں نے پڑا کہ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس تقریباً نوے لاکھ ڈالرز تھے اٹھارہ سو اٹھاسی میں ان کے بھائی لڈوک کا انتقال ہوا تو کچھ اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ ایلفرڈ نوبل کی موت کی خبریں تازیہ طور ان کے کارنامے شائع کیے ان میں سے ایک اخبار کے مضمون کا عنوان تھا The Merchant of Death is Debt یعنی موت کے صداگر کی موت اس تحریر نے نوبل ایلفرڈ کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت کامیابیاں اور شہرت حاصل کر لینے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے صداگر کے نام سے یاد رکھے گی لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ فلاہی کاموں کی طرف مبزول کی اپنی وفات سے ایک برس قبل 1895 میں انہوں نے پیرس میں سویٹن ناروے کلپ کی ایک تقریب میں اپنی آخری وسیعت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94 فیصد حصہ مختلف مضامین میں قابل قدر خدمات سرانجام دینے والے افراد کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کیا انہوں نے فزیکس، کمیسٹری، فیزیولوجی، عدب، میڈیسن اور عالمی امن کے شعبوں میں انعمات دینے کا اعلان کیا اس وسیعت کے ایک سال بعد 1896 میں الفرڈ نوبل برین ہیمبرج کی وجہ سے انتقال کر گئے مگر کئی ناغذیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کا آغاز ہو اور ابتدا میں رگنار سولمن اور روڈولف کو نوبل کے بعد نوبل پرائز سے متعلق ان کی وسیعت پر 1897 میں دین نوبل پرائز فارمڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا جن کا کام نوبل کے اساس آجات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نوبل پرائز کا انقاد کرانا بھی تھا ان افراد کی منظوری سے امن کے نوبل انام کے لیے نارویجن نوبل کمیٹی اور فزیکس اور کمیسٹری میں نوبل انام کے لیے رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز بنائی گئی فیزیولوجی اور میڈیسن میں نوبل انام دینے کا فیصلہ کارولنس کا انسٹیٹیوٹ کی نوبل اسمبلی اور عدب میں نوبل انام سویڈش اکیڈمی کے سپرد کیا گیا دوستو اس کے کچھ عرصہ بعد سویڈن کے سنٹرل بینک نے ایلفرڈ نوبل کی یاد میں ایکنومکس میں اہم خدمات سر انجام دینے والے فراد کے لیے معاشیات کے نوبل انام کا آغاز کیا یوں پہلی دفعہ انیس سو ایک میں فزیکس، کمیسٹری، عدب، فیزیولوجی، میڈیسن اور امن کے شعبوں میں نوبل انامات دیئے گئے دوستو انیس سو ایک سے دوہزار تئیس تک معاشیات سمیت چھ شعبوں میں تقریباً ایک ہزار انڈیویجولز اور ارگنیزیشنز میں تقسیم کیا جا چکا ہے لیکن ان میں سے کچھ کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی نوبل انام مل چکے ہیں تو یہ ٹوٹل نو سو پینسٹھ انڈیویجولز اور ستائیس آرگنیزیشنز میں تقسیم ہو چکا ہے دوستو نوبل انام جیتنے والے ہر شخص کو گولڈ بیڈل کے ساتھ گیارہ لاکھ دس ہزار ڈالر کی خطی رقم بھی دی جاتی ہے لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں سے ریسرچ میں معاملت کے باعث محض ایک شخص کو پوری رقم دینے کی بجائے تحقیقی ٹیم کے اہم آرکین میں برابر تقسیم کر دی جاتی ہے مگر ان کی تعداد کبھی بھی تین سے زیادہ نہیں ہوتی یعنی فزیکس کمیسٹری میڈیسن میں کسی بڑے بریک تھروں میں اہم کردار ادا کرنے والے تین افراد کے درمیان نوبل پرائز کی رقم یکسان تقسیم کر دی جاتی ہے دوستو ایلفرڈ نوبل نے اپنی آخری وسیعت میں جن شعبوں میں نوبل انام دینے کا اعلان کیا تھا ان میں عالمی امن سر فیرستہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حال ساتھی طور پر انہیں ملنے والا موت کے صداغر کا لقب حقیقت میں ان کی پہشان بن جائے لہذا انیس سو ایک سے دنیا بھر میں امن کے لیے قابل ذکر خدمات سر انجام دینے والے اداروں یا شخصیات کو یہ انام دیا جا رہا ہے جس کے لیے انیس سو نوے سے اوشلوں میں دس دسمبر کو علیدہ سے تقریب منقد کی جاتی ہے مگر اپنی نویت کے حوالے سے یہ انام برسوں سے متنازہ چلا رہا ہے اور اس کے لیے عالمی رائے یہی ہے کہ یہ صرف ان افراد کو دیا جاتا ہے جو مغربی ممالک کے منظور نظر ہوئی یا عالمی طاقتوں کی پولیسیز کو اپنا نسبل این سمجھتے ہوں امن کے نوبل پرائز کے بارے میں تنقید پر شدت دو ہزار گیارہ میں اس وقت آئی جب ایلفرڈ نوبل کے ایک پوتے مائیکل نوبل کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ انام کا فیصلہ کرتے وقت ان نقاط کا خیال بلکل نہیں رکھا جاتا جو نوبل نے اپنی وسیعت میں درج کیے تھے اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امن کے انام پر نوبل نے کسی واضح پولیسی کا ذکر نہیں کیا تھا اور وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ڈائنامائٹ، بلسٹک اور اس جیسی ان کی دیگر اجداد سے عالمی نقصان گوا اور جنگوں اور علاقتوں میں شدت آئیں اسے روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے افراد کی کوششوں کو سرہا جائے تاہم پھر بھی اس پرائز کی نامزدگی کو متنازہ سمجھا جاتا ہے ناظرین یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ